اسلام علیکم ایسے یہ بات بہت عام ہے کہ سٹورنٹس اور پیشوانہ افراد دن کی گزرنے کے ساتھ ساتھ تھکاوت اور الجن کا شکار ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے جاگنے اور سونے کے قدرتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی میں تین ٹپس شیئر کروں گی تو سرکیلین ریدم یعنی ہمارے قدرتی جاگنے اور سونے کا نظام ہے کیا؟ یہ چوبیس گھنٹے کی ایک سائیکل ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر ایک اندرونی گھڑی کی طرح کام کرتی ہے جیسے ہی سورج کی روشنی ہمارے ریٹنا پر پڑتی ہے تو وہ ہمارے دماغ کو سیرٹونین نامی کیمیکل خارج کرنے کا سگنل دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم جاگا ہوا اور الیٹ محسوس کرتے ہیں جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی جیسے کہ رات میں تو ہمارے ریٹنا ہمارے دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ وہ میلٹونین نامی کیمیکل کو خارج کرے جس کی وجہ سے ہمیں سونے میں مدد ہوتی ہے سرکیلین ریدم ہمارے جسم کے ہر نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جس میں ہمارا درج حرارت ہے ہمارا میٹیبالیسم یعنی کھانے کو دوانائی میں بدلنے کا نظام اور ہمارے آزا کا کام کرنے کا نظام اور یہاں تک کہ ہماری آنٹوں کی حرکت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے سرکیلین ریدم کے ساتھ ہم آہنگی میں آنے کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلا ہے پھیتر نیند جب آپ اپنے قدرتی نظام کے ساتھ ہم آہنگی میں آئیں گے تو سب سے پہلا آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی نیند پر سکون ہو گئی ہے آپ وہی گھنٹے سو رہے ہوں گے لیکن جب آپ اٹھیں گے تو آپ دوانہ اور فریش محسوس کریں گے بجائے جر جرہات یا تھکاوت محسوس کرنے کے اس کے علاوہ ہمارا دماغ وہ ساری معلومات جو ہم دن بھر میں سیکھتے ہیں اور ایبزورب کرتے ہیں وہ ساری معلومات کو ہماری یاداشت میں تب محفوظ کرتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو پھیتر نیند لینے کی وجہ سے آپ کا دماغ اس معلومات کو زیادہ معصر طریقے سے آپ کی لانگ ٹرم یاداشت میں محفوظ کر پائے گا دوسرا فوائد ہے پھیتر کر کردگی جب آپ اپنے قدرتی نظام کے ساتھ سے اٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سورج کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو صبح کے وقت دو سے تین گھنٹے ملیں گے جس میں آپ بغیر کسی ڈسٹربنس کے اس جیس پر کام کر سکتے ہیں جس کو آپ کو بھیتر کرنا ہو یعنی آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ یا آپ کی پڑھائی میں نے یہ دیکھا کہ میری کار کردگی ان دو سے تین گھنٹوں میں زیادہ معصر ہوتی ہے پنسبت پورے دن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر ہمارا جسم اور دماغ اس وقت زیادہ الیرٹ ہوتا ہے تیسرا فوائد ہے صحت کا بھیترین ہونا تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف ایک گھنٹہ پہلے اٹھنے سے ڈپریشن کی امکانات کام ہوتے ہیں آپ کے آزہ بھیترین طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کی قوت و مدافیت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس قدرتی سائیکل کے ساتھ کیسے اہمہاں کر سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس تین ٹپس ہیں پہلی ٹپ ایک روٹین بنائیں اس کا مطلب ہے کہ روز سونے اور جاگنے کا ٹائم ایک جیسا رکھیں اور اس میں چھٹی کے دن بھی شامل ہیں بہتر ہے کہ آپ سورج کے ساتھ اٹھیں اور رات کو نو بچے کے قریب سو جائیں کیونکہ نو بچے کے قریب ہمارا دماغ جسم میں میلوٹرونی نامی کیمکل کو خارج کرتا ہے جو کہ ہمیں سونے میں مدد کرتا ہے اور بہتر طریقے سے سونے کے لیے اپنے موبائل فون یا الیکٹرونک دیوائسز کو ایک گھنٹے پہلے استعمال نہ کریں سونے سے ایک گھنٹے پہلے کیونکہ ان میں سے جو بلو روشنی آتی ہے وہ ہمارے سرکیڈین ریدم کو ہلا دے دیا ہے دوسری ٹپ ہے روزانہ سورج کی روشنی لینا روزانہ باہر جا کر اٹلیسٹ پانچ منٹ کے لیے سورج کی روشنی کو لینے سے آپ کی انرجی کی سطح میں حیرت انگیز فرک آئے گا اور تیسری ٹپ ہے کہ آپ اپنے رات کا کھانا آٹھ بچے سے پہلے لیں اور ہلکا لیں ایسا کرنے سے جب آپ سوئنگے تو آپ کا جسم کھانے کو حضم کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے ریسٹ کر پائے گا اور اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے بہترین طریقے سے تیار کر پائے گا اپنے آپ کو اس قدرتی سائیکل کے زیادہ ہم اہنگ کرنے سے میری پوری دن کی کا کردگی میں بہت واضح فرق آیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ بھی موثر طریقے سے آپ نکا کردگی کو بہترین بنا پائیں گے یہ اس ٹاپک کا ایک بہت چھوڑا سا حصہ تھا آنے والی ویڈیوز میں میں اس بارے میں آپ سے اور ٹپس شئئر کروں گی آج کے لیے بس اتنا ہی تھا میں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گی اور تب تک بی ہاپی اور بی جوئی پو تینکیو فر واشنگ اگر آپ اس بارے میں اور جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے بات کی ہے کہ کیسے سن لائٹ ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور ایک ایک اکوپمنٹ کی بات کی ہے جو ہماری زندگی کی قوالٹی کو بھیتر بنائے گی اور اور برین ٹپس کے لیے لیے سبسکرائب تینکیو